بسم اللہ الرحمن الرحیم مسٹر پردیسی ٹیکنکل انفول میں آپ کو خشام دید تو آج ہم آپ کو بتائیں گے فلی آٹومیٹک واشر مشین سامسنگ کیسے کام کرتی ہے تو اس کے فنکشن جو ہے وہ آپ کو دکھائی جا رہے ہیں ابھی سامنے پینل پہ یہ اس کا ڈور ہے اس کو اپن کیا جائے نیچے اس کا فین ہے جو اسے کپڑے واش ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ڈرم ہے اور سامنے جو ہے یہ سابون یا سوپ وغیرہ جو ہے ڈالنے کے لئے یہ دو بوکس بنے ہوئے ایک بوکس میں آپ لکوڈ ڈالیں گے جس میں فین لگا ہوا دوسری میں پاورڈر وغیرہ ڈال سکیں یہ فین والے بوکس میں آپ کو لکوڈ ڈالنے کا یہ فائدہ کہ جب واشر مشین پانی لیتی ہے تو وہ فین جو انہاں اندر سے گھومتا ہے اور وہ لکوڈ جو ہے وہ مکس ہو جاتا پانی میں چلیے جی شروع کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے جو ہے یہ سامنے آپ کو جو نظر بٹن نظر آرہا ہے وہ پاور کا ہے اس کو آن کریں گے پہلے یہ والا جو بٹن ہے ٹھیک ہے جی پہلے اس کو آن کیا دوسرا اس کے بعد جو ہے ساتھ ہی اس کا یہ ٹیمپریچر کا ہے یہ فولی آٹومیٹک واشر مشین جو ہے یہ گرم اور تھنڈا پانی دونوں قسم کے پانی استعمال کرتی ہے تیسرا یہ جو ہے وارٹر لیول ہے یہاں پہ آپ نے پانی کو لیول جو ہے اوڈیسٹ کرنا ہے کام یا زیادہ اس میں میڈیم رکھے تو بہتر ہوتا ہے جی اس کے بعد یہ چوتھے نمبر پہ جو ہے آپ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہیں کہ جی آپ نے اس کو واش کرنا ہے رین کرنا یا درین کرنا ہے یہ تین آپشن اس کے اندر لگی ہوئی ہیں آپ نے وہ سرٹ کرنے جو ہے اس کے بعد یہ سٹارٹ کا پٹن دبا دینا ہے تو جیسے آپ سٹارٹ کا پٹن دبائیں گے تقریبا ایک منٹ کے لیے مشین جو ہے ٹیسٹ ٹرننگ پہ یہاں پہ آپ نے کپڑوں کی سلائشنگ کرنی ہے نارمل ہے جی یا کمبل بغیرہ ہے یا دوسرے قسم کے کپڑے ہیں وہ یہاں پہ سلیکٹ کرنے آپ نے تو یہ تین آپشن جو ہے وہ کپڑوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہیں نارمل ہلکے جو ہے یا باری کمبل بغیرہ ہے تو یہاں پہ وہ سٹ کر سکتے ہیں اس میں سب کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے جی تھوڑا سا اگر آپ گوھر کریں تو آپ کو سب بھی معلومات سامنے نظر آ جاتی ہیں تو یہ جو ہے یہ کوئک سٹارٹ کے لیے اگر آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تو یہ کوئک سٹارٹ جو ہے خالی پاور آن کر کے آپ نے کوئک سٹارٹ کرنا اس کے بعد پلے کا دبا دینا تو خود بخود کریں گے یہ کپڑے یہ سٹارٹ دبا دیں گے تو خود بخود واشنگ کرنا شروع ہو جائے کپڑے تو یہ ساتھ ہی جو ہے جینز کے انہوں نے بتا ہوا کے جینز ہے یہی میں نے آپ کو بتایا کہ جو پورچن بنے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے کرناک یہ اوپر سپر کلین ہے زیادہ اگر آپ نے اچھے واش کرنے تو ٹائم زیادہ لے گی اچھے کلین کرے گی ساتھ اس کے بعد دوسری لکھے ہوئے ہیں ڈک بیس اور کی کوٹو یہ ٹپ جو ہے لکھا ہوگا کہ ٹپ کلین جو ہے آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے تو آپ نے یہ پاور کا بٹن جو ہے آف کرنا ہے اس کے بعد اگر کچھ بھی نہیں پتا تو آپ یہ قویق جو ہے یہ ان کریں اور خالی یہ جو سٹارٹ کا بٹن ہے یہ دبا دیں یہ آٹومیٹکلی نارملی جو ہے یہ سٹارٹ ہو کے پانی لینا شروع ہو جائے گی تو مشین جو ہے چلنا شروع یہ دیکھیں اس کے اندر جو پھول ہے گھوم رہا ہے اس کا اور اس کے بعد جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ سنسر جو ہے اس کو کمانڈ دیتا ہے کہ جی ابھی پانی اس میں جانے جائے تو وہ خود بخود جو ہے پمپ پانی نال سے لے لیتا ہے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورتی وہ آٹومیٹک خود ہی لیتی ہے تو یہ ابھی دیکھیں اس میں پانی جا رہا ہے جی وہ خود جو آٹومیٹکلی لیول سیٹ ہوا ہے کمپنی کا اس حساب سے پانی اس میں چلا جائے گا یہ دیکھیں پانی آرہا ہے ابھی تو یہ ایک نارملی سی چیز ہے جی تھوڑے سے آپ توجہ کرے تو انشاءاللہ سکھ جائیں گے یہ سامسانگ واشر مشینہ فولی آٹومیٹک اس کے بارے میں مسٹر پردیسی ٹیکنکلی نفول آگ کی طرف سے آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دی گئی ہے اس کے ساتھ ہم اجاز دیجئے اللہ حافظ چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کریں اللہ حافظ